درود پردے ملکے ولندہ کرسی ایک مغارب کرسی میں گزارش کی تھی ایک مغارب اچھ میرے بانی بسم اللہ الرحمن اللہ وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِحِتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ تِينَ رَبِ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْلِ عَمْرِي وَحَلُوْ رُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ نَعُودِ عَلِيًّا مَزْحَرَ الْعَجَبِينَ تَجِيدُ هُوْا عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ کُلُوْحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 سَلَوَا مہربانی دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت لائے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامِ قیامت آپ آت رہے دور نزدیک سے آئے ہوئے عزداروں کی حاضری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے جو آباب پڑھ چکے ہیں مجھ سے پہلے قضیز پڑھ رہے تھے پام اختار شاہ جی نے پڑھا ہوگا جیناب آپ نے نوکری کی ہے آپ کی جو سماتے ہیں کائنات کی مالکن سب کی حاضریت قبول فرمائے لیہ سرگانی ہزارہ بحل کہاں کہاں سے بادشاہ کے معتمی تشریف فرمائے ہیں شہزادی سب کو عزتیں عدد منت کرے ساں آمین ضرور آکش ہو میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزدار گھروں کے بچوں کو رزق عطا فرمائے اس چاند کا صدقہ اس ماہ محرم کا صدقہ ہر بے اولاد معتمی کو معتمی عطا فرمائے بے اللہ ذکر مظلوم کا صدقہ محترم خادم سواق صاحب کی ہمشیرہ شدید بیمار ہے ذکر کا صدقہ شفاہِ کلیت آخری جی دعا اچھا ذاکر فخر صاحب بیمار ہے بھائی مختار بتا رہے ذکر حسین کا صدقہ مالک شفاہِ کلیت آخری خان زاکت خان صلی اللہ کے آخری معتمی تک جس جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے شہزادی سب کی دعایں کبھو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ لہر سارے محاظوں پہ پاک آرمی کو لڑنا پڑ گیا ہے مالک پاک آرمی کی حفاظت مالک پاک آرمی کی حفاظت بابا نظر شاہد جی ناصر بھائی اور وہ سارے حباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مجھے سب کے نام نہیں آتے دامیں درمیں سخنیں جس کا جتنا حصہ ہے شہزادی سب کو عزت دے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ہے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود مل کے پڑھ دیں بلندہ شہزادی سب کو عزت نے عطا فرمائے آپ نے اپنی زیارت کا موقع عطا کیا بالکل پہلا دن ہے پہلی نوکری ہے کل میں اگرچہ سخی کے در پہ سلام کر گیا ہوں لیکن اس شہر میں اس بارگاہ میں حاضری عشر مغرم کے حوالے سے دو چار جملے میں اپنے اس آپ کے کہہ رہا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی طبیعتیں کیسی ہیں اگر آپ مجھ غریب کی اردو برداشت کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ورنہ جیسے آپ جائیں گے ویسے ہوتا رہ گئے کوشش کرنے جس کوئی برائی ترین دو چار جملے آدھیں ہیں محرم عدم کو وجود بخشنے کا مہینہ ہے شالہ اے ہاتھ اچھے رہنے میں تھا بڑا مطمئن تھے گیا محمد جی وہ پہ بابا محمد آئے آئے جاری اس کا ہونے بھئی شالہ اے ہاتھ اچھے رہنے بھئی کیا بات ہے کہ تو توقع تڑھے لطفائی میں گوں پہلے جملے دیتا آدھا میں گزارش کی تک کروڑ باری بسم اللہ محرم میں تقریباً ساٹھے دا وجہ حاضر خدمت تھی تقریباً پونے کے یارہ وجہ ممبر پاک تھے کل تو نوکری شروع کرے سو نہ چالی تو یارہ چالی تھے جین دیروں سے تا بڑی مہربانی میں گزارش کی تیئے محرم آدم کو وجود بخشنے کا مہینہ ہے محرم نہ ہونے میں ہونے کا نام ہے پرشید بڑی مہربانی شالہ اے ہاتھ اچھا رہا ہوئے اللہ اکبر علی اکھن علی زبان دی خیر ہوئے رضا کا جیوو بھئی جوانی ہے مانو میرے پدروں دے شارہ آبادوں میں پیر کمال تھی گے بھئی یہ میں میرا طرح کا ڈھی مولا لباس دی جا اللہ اکبر محرم نہ ہونے میں ہونے کا نام ہے کونی نہ ڈو اوکھے جملے سن کے تھے نوڑ میں آپ نے مرضی نہ پڑ سا ایک گھڑی لے گئی تو میری طبیعتی بیل کو جڑ گئی محرم مٹی کو شفاہ دینے کا نام ہے شاواش انہیں کو شمی نام نہیں بھئی انہوں کو علی دی کس میں مولا ہے شاواش انہیں پیر کو آدھے سنن دی کیا بات ہے تو آدھے مہمان نوازی دی کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر محرم مٹی کو شفاہ دینے کا نام ہے محرم بانوے سال کے بوڑھے کی کمر سیدھی کرنے کا صدقے 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 میں یار کہا میں کچھی کھڑوتا یار ہا میں ذاکری دیکھارے جکھڑا محمد یار اللہ اکبر اللہ اکبر پیر سلام ہی کیا محول بنے آپ اللہ اکبر محرم بانوے سال کے بوڑھے کو بانوے سال کے بوڑھے کو جوان کرنے کا نام ہے مرشد میں سارے پنڈال سمہ فیمان کے ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اردو عدب کا انڈیا جیسے مجمع میں کراسی جیسے مجمع میں آپ کے نوکر نے یہ جملہ کہا ہے میں وڑا شہر محرم کی پہلی میں اس میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ میری بیس ہے اسی پہ میں فیصلہ کروں گا مجھے اگلے دس دنوں میں پڑھنا کیا کیا ہے محمد السگر کو علی کرنے کا نام سابس لکہ تیرے میار کو سلام ہے تیرے میار کو اپیر سلام ہے ہاتھ اچھے 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 ہائے لری سابس سابس ہی تیرے شاہ سابس کی بلا رل کے رل کے رل کے رل کے آئے دری صدقے میرے پتراند شہرہ آباد ہوں تھوڑا جہے میں بولیں نکھنے کا گھر کی میں کچھیں سی نہ میں جمع دار محرم ہائٹ ایک چھوڑے سے نہ بولے سے محمد ہائی میں میں حادر تھی نہ نیدر آلی جانی نہ اتھاڑا سمپیا ہوتا سمپیا محرم اسگر کو علی کرنے کا نام ہے میمبر دے گلا ہاتھ بھائی کھنا ہیک بے جملی دیدات دیو میں روبائی تھے ہی روکی کھنا میرا پڑا دل چڑے اکھڑے ایک روبائی پڑھن تے تہی تھے ہی روکی کھنا جیوے نیدہ کت چالے میں آر کا امرہ بھی گفتگو سنندا محرم مجرم کو ہور کرنے کا نام ہے شاباش 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 پچھلے رلائے پچھلے رلائے بے مہربانی کریں بہرادن علائے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر مہربانی کر فون بند کر بہر مجرم نراض نہیں تھی میں میں برا نہ منے میں میرے پاس سے بڑا نا قابل برداشت تھے تھے کو عادت نراض ہی نہ تھی میں میں روڑکھائے ہاں نہیں اپنا اپنا مزاج ہوندے ہر بندے تھا شاباش بی بی اس تانے بیٹا میں رٹا نہیں لگاتا میں کیسٹ نہیں سنتا میں سیڈی نہیں پڑھتا میں کتاب پڑھتا ہوں یہ ممبر کے غلاب میں میرے ہاتھ ہیں میں جو پڑھتا جا رہا ہوں میں نے کتاب پڑھئی ہے اور میں پڑھتا جا رہا ہوں میں رٹا ہی لگاتا اس لئے آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ رسٹ کرو پرنا جو مجھے سننے آئے ہو تو بھر مجھے سنو ہاں 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 یہ نصیب نالی نپیرہ میں کوئی حکم کر رہی دیتے تھے میں آئی گیا نوکری کرن میرے اپنا مزاج ہے میں کوئی آتا تھے کراچی اسلامباد لہور اشر پڑھن دی جب میں آگئے ہوں تو میرے ویارت سون اللہ اکبر کائنات کی ملکن آپ کو عزت دے آو امام حسین سرکار کے دیئے ہوئے رزقی قسم ہے میں اپنی پوری زندگی کی ذاکری کا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے محرم کمزوروں کو سر اٹھا کے چلنے کی اجازت دیں کاباس کاباس شاہ باس شاہ باس شالہ عزت ہوئی جی مرشد زیادہ جی اینہ آتھوں دی خیر ہوئے یار میرے علاقے دی سردارہ دی خیر ہوئے میوانا جی میں غازی اصطا دیں محرم کمزوروں کو سر اٹھا کے چلنے کی اجازت دینے کا نام ہے محرم غیر معصوم کو میار پلانے کا نام ہے تیکو جو برداشت ہی نہیں تھے تیکو جو سنے جی نہیں آئی اجازت تو روسہ ودی پہ شوقت آن دا نہیں شوقت کی میں آوے ہا ہا میں کوئی تو عادت ہی ہے میری گال جی نے کوئی سمجھ آوے میں انہیں چلوکری کریں نا میرے میں آرتے سن دی تھا کم سے کم کم سے کم کم سے کم چھانوے گھنٹے ایسے تھے کربلا کے میدان میں جب پانی نہیں تھا غلط خبر دی ہے تجھے کسی نے کہ سات محرم کو پانی بند ہو گیا نا سات محرم کو پانی ختم ہو گیا میں مسہب نہیں پڑھ رہا میری مدد کرے ہیں بذرگوں تو مدد چاہنا سات محرم کو پانی بادشاہ ختم ہو گیا کم سے کم چھانوے گھنٹے کے پیاسے تھے افواج حسینی حضر میں کوئی جملے دی کی مت گھنا دے اپنے علاقے دوسر کم سے کم چھانوے گھنٹے کے پیاسے تھے افواج حسینی جہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں ضروریات زندگی کا پانی کہاں سے آئے گا چھانوے گھنٹے پانی بھی نہیں چھانوے گھنٹے کسی کی نماز قضاء بھی نہیں صدقے 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 اور چھانوے گھنٹے میں کسی کی نماز اور لات کے لمحوں میں دھیر سارے دیے جلا کے کمکمے لگا کے دھیر ساری لائٹنگ کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے والے مہینے آ رہے ہیں محرم چراغ بجھا کے خدا دکھانے آپ کی کیا بات ہے بجھے چراغ پہ دوستی آزمانے کا مہینہ ہے محرم چراغ بجھا کے دوستیاں آزمانے کا مہینہ ہے محرم فطرت کو شکاست دینے کا مہینہ ہے پیر مختار اندھی نسل تھی لائنہ تیر تیری خوش آمت کرے ایڈا چنگا لگا میں کوئی توالے ہی اوکھے جملے تھی نا بھدرگان تا بولنا میں کوئی مرکر دی قسمیں میں ممبر دے گلافت حد پہی کھڑا میں کوئی جملہ کھو ہوا محرم پیاس کی پانی پہ فتح کا نام ہے سہبہ سہبہ صدر جیوے میرے پتران دے شاہ رومن جی میرے بچڑے جی میرا بچڑا جی معمودی جان جی وہ ہائے داری رلائے بھئی رلائے ہائے داری مولا اس تانے بھی مولا بستہ رکھیں محرم پیاس کی پانی پہ میں حسینیت پڑھ نہیں تھے فضائل پڑھنے میرے اپنا مزاج ہے ہاں محرم پیاس کی پانی پہ فتح کا نام ہے محرم تیروں سے جسموں کو نہیں جسموں سے تیروں کو حرام محرم جسموں سے تیروں کو حرانے کا موسم ہے محرم گردنوں سے تلواریں کاٹنے کا موسم ہے محرم گردنوں سے تلواریں کاٹنے کا موسم ہے دھیر سارا سفر کیا قبلہ کا باب سرکار علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ مقامہ نفر اللہ مرکدہ شاعر پاکستان نے شاعر مشرق نے اور سفر کرتے 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 انہیں فرمایا مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر وڑا شعار کچھی میں مرکز میں کھڑے ہو کے اپنی مرضی کے چنے ہوئے اس طبع میں علامہ اقبال کی روح سے معافی مانکے کہہ رہا ہوں ذرا کربل آؤ تم نے بے تیغ لڑتے دیکھیں میں تمہیں بے ہاتھ لڑتے دیکھوں شاواز 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 کچھی شاواز حریر شاواز ہی ہاتھ اچھاؤ 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 حیدری دادا اکھتا نا پڑتا کھڑا حکم کرا ہلڈے والے اکھا لگا جی حکم کال تو کرے سنو ہا انشاءاللہ ایک کال ڈبل ہو سنو اچھا ٹھیک ہے جی درود پڑھو ملکے بلندہ جی میں پیرند حکم حکم حاکم مرگ مفاجات ایک کو مہربانی کرو نیاز علی بے نیاز نہیں تھی بے نیاز حسین نے مہربانی کرو اپنا اپنا حصہ رہا لاؤ مہربانی کرو اپنا اپنا حصہ رہا لاؤ یہ شرط کہیں گے بے کوئی پانجہ دار دے وے کوئی اکھا دار دے وے سو دیو پنجہ دیو دا دیو لیکن دیو ضرور جنرے کوئی دا دیو دا دیو جنرے کوئی پنجہ دیو آو 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 بسم اللہ بسم اللہ سالے کو لہے درشال تھے محرم پاک کال تو شروع ہے سید مشتاق سنشاہ صاحب آف جھنگ مقدوم سید مشتاق سنشاہ صاحب آف جھنگ ٹھیک پونے چار وجہ ممبر پاک تھے حسن روزانہ پونے چار تو پونے پنج نہیں تھے رات کو سالے امام بارگاہ ویچھ روزی مجلے جڑی ہے رات کو نو وجہ جناب قبلہ سید برات حسن شاہ صاحب آپ رحیم یار خان اور رات کو خطاب فرمیسن اور ڈیہم خطاب فرمیسن شرکت فرما کے سواب اداران حاصل کرو مراد شاہ صاحب قبلہ رحیم یار خان علی بڑا کمال پڑھ دینتے ویدی کو تباو مشتاق شاہ او تو تواری پسندیدہ شخصیت مولانوں پر زندگی لے گئے جی وہ وستے رہو اجازت ہے وہاں آپ شک شکیہ کی تھی مرشد پتہ نہیں مہین تا بات آجے یہ محرم ہی پڑھ دا رہا چلو لوگ یاد کریں نا بھئی سریکی تو سنے سے شوقت کو تے اور تو اچھ لفظ محرم پڑھ دا کریں چلو ہاں تا چھے ڈیتے تا والچار میں سے پڑھوں علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شاکر آہاہاہاہاہاہاہ پتہ ہیں ہاں بچڑا سیری تا حلائی نہیں ہے زبانہ نہیں کریں ہاں چلو میڈا ران جرانہ دے دھیپ ہو گیا ہے حسین بادشاہ دزاک کے رات وارہ مہمانہ میرا بچڑا آپ پہ تک گھر لڑ پوں تو چیچی گھنٹے پھولیں زیرانے ہیں ذکر حسین نے کیوں منت کرنی بھون دیئے علی کے لال نے منت کیوں بھئی کامی ڈوئن یا فضیل ہے یا مسہب ہے یا داد ہے یا گریہ علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شوقت سرا سے چل سرعیہ تک حسینیت کی باتیں شاباش 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 علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شوقت علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شوقت علی کے لال نے تو آگ سنٹھ سرعیہ کی جب پڑ سن امہ میں کو جس کی تھی کھڑیئے اردو علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شوقت سرا سے چل سرعیہ تک حسینیت کی باتیں ہیں اسی عشرے میں سپ جاؤ میرے مولا کی چوکھک پر مشورہ کھڑ دینے انہیں زائع نہ کر دینا یہ حر بننے کی راتیں جی بچڑا جی بچڑا جی بودراند شاہ رہونے جی نسلاندی خیرہونے جی نسلاندی خیرہونے شالہ اے حب اچھے رامن شالہ اے چہرے سلامت رامن اللہ اکبر جی بچڑا جی اللہ اکبر اللہ اکبر میں نوک کرن اسی عشرے میں جھک جاؤ میرے مولا کی جو کھٹ پر انہیں زائع نہ کر دینا یہ حر بننے کی پکی گالے شارے زینی دورتیں تیارو تھوڑا جی ہیک قدم بھی ہے مشکل چلوں سر جی اجازت ہوئے تو آریدہ سنا ہے صدیوں کا مرحلہ بھی سمٹ کے مقتل میں آ رہا ہے اچھا جڑی شہر میں میرے مانی جڑی شہر میں پیر مقتل ملتان نہ پڑھا لئیے نہ پڑھا لاہور نہ پڑھا میں اپنے آپ پہ لکائی وزارانہ پہ چلو یہ اکھش شہر ہے کہ کراچی پہ ساں تھی داد گھنسا اور اگران جڑا کافی آگے نا جی میں کراچی پڑھ یہی سائی انہوں میں گھوکا داد نہیں رہنی وہ بس ہی تھا ہوں داد میں لیے سنا ہے صدیوں کا مرحلہ بھی سمٹ کے مقتل میں آ رہا ہے جہاں بکا کی رمک نہیں ہے کریم اس تھل میں آ رہا ہے آئے 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 ابانہ در شاہوں میں نے حق رکھی تھی جیڑا شیعہ ہی تھی بولیا سلامے سلامے مذرگن کو جی جی غازی استانے بھی شاہرہ زمان سلامت رہے ہاں 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 بکا کی رمک دیتاہ دبوں شکریہ نے جا کر مذر جی وہ میرے بچنے دے شہر آباد ہوں سلامے انہوں بزرگن کو یار کہ بھی سونی داد ہے یہ یار انہم آدھی متھے سلامت رہا من سنا ہے ستیوں کا مرحلہ بھی سمٹ کے مقتل میں آ رہا ہے جہاں پکا کی رمک نہیں ہے کریم اس تھل میں آ رہا ہے کیونکہ شاہر کچھی ہے لیں تھی یہ امتحان ہے تھی میں رہی میں شکاہ کو کھڑا پڑا ہاں تا تو آ رہا نا میری مذر ٹنگ سریکی ہے میں ہاں تا کچھی تھا نا ماں میں شکاہ کو پڑا ماں میں ڈیا پڑا ماں میں لکھنو پڑا ہاں تا تو آڑا میں ایک لفظ کو ونڈ بیٹھا تقسیم کر بیٹھا اے انہی تقسیم تھی دادے میں باقی جتویں دیر پڑا میں ترے گلداد نہ مقصا تیکو حلید پترانہ واسطہی اے تقسیم تھی دادے میں جہاں بکا کی رمک نہیں ہے کریم اس تھل میں آ رہا ہے یزیدیت کی جبی کہ سارے شکن پریشان ہو رہے ہیں کیوں وہ ڈھونڈ کر بل نکال دے گا حسین کر بل میں نوکر جو ہاں نوکر جو ہاں جی میرے پترانے شاروں جی میرے بچڑا گازی ستھارے بھی ہاتھ اچھا ہائے گری رازی بچے شمکت کیا بات ہے میرے پترانے ہاں سلام انہیں ایڑا بانڈ کی تھی رہے نا آپ مکرر یزیدیت کی جبی کہ سارے شکن پریشان ہو رہے ہیں وہ ڈھونڈ کر بل نکال دے گا حسین کر بل میں میں دا ہاں تھریا کھڑے آئے داری میں دا ہاں تھریا کھڑے تو آنی میمان نوازی کو ناصر پیر سلام چارے میں سے سنو بچڑا سنا ہے صدیوں کا مرحلہ بھی سمت کے مقتل میں آ رہا ہے جہاں بقا کی رمک نہیں ہے کریم اس تھل میں آ رہا ہے بقا کی رمک نہیں ہے لگی شاہ بقا کی رمک ہے جو پیچھا میں سے ہو ہاں میں اربانی تو کرو میں نے نا دلو جہاں پک جی بسم اللہ حسین استالیوی جہاں بقا کی رمک نہیں ہے کریم اس تھل میں آ رہا ہے یزیدیت کی جبی کے سارے شکن پریشان ہو رہے ہیں وہ ڈھونڈ کر بل نکال دے گا حسین کر بل میں جی بیٹا ویڈیو آ لیں شاہ باش مولا قبول کری چلو لامن تو ضرور لیکن اے ڈسٹرپ کرنے دا راسی اے مائی کریڑا دھاندہ راسی چلو ٹھیک ہے یزیدیت کی ہاں اے زور پہ گئے اچھا میرا بیٹا پھر پڑتا ہوں سارے پھر پڑتا ہوں بیٹا نکر کیا اور نکرہ کیا تم ہی تو میرا کل ہو میرے پاس اور سکول نہیں ہے اور کالج نہیں ہے اور یونیورسٹی نہیں ہے اور کلاسز کی جگہ نہیں ہے یہی سکول ہے یہی کالج ہے یہی یونیورسٹی ہے مجھ سے حسین سن کے جاؤ سکول میں جا کے دوستوں کو سناو اسادہ کو سناو ٹیچر کو سناو لیکچرر کو سناو گیرانڈ میں دوستوں کو سناو جاپ پہ دوستوں کو سناو دو چار بار سنانے کی دیر ہے حسین سچ ہے اندر چلا جاتا ہے شہابہ آئے داری کوئی لڑائی نہیں کوئی منافرت نہیں ہم نے ان دس دنوں میں میسیج دینا ہے حسین ہے کیا حسین آمن ہے حسین سلامتی ہے حسین رزقی پڑاوانی ہے حسین ایسان ہے حسین دین ہے حسین شریعت ہے حسین بقا ہے حسین انسان بناتا ہے حسین لڑائی نہیں سکھاتا حسین تو ایسا کمال ہے چلا تُو نے چھیڑا ہے تو کیا یاد کرے گا ایک حجومِ بدعمل کا سامنا تھا دشت میں ایک حجومِ بدعمل کا سامنا تھا دشت میں جیت لی ہے جنگ اس نے طاقتِ کردار سے تیرو تلوارو تبر کرتے بھی کیا شوقت وہاں لوگ واقفی نہیں تھے سبر کے ہتھیار مرشد جی بابا جی بابا جی عزت تو میرے شاہر دی عزت بھی میرے مجمدی ہاں محمد اہلِ سنت دوستوں کو لے آو میں تم سے اپیل کر رہا ہوں میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا جو ایک بار آئے گا وہ ضرور آئے گا تم اہلِ سنت دوستوں کو لے آو اپنے سکول کے دوستوں کو اپنے کالج کے دوستوں کو اپنے ٹیچرز کو لے آو میں انہیں محمد کی جبانی حسین کی جبانی علی کی جبانی خود قرآن کی جبانی سناوں حسین کیا ہے صدق ونیہ مچڑا صدق ونیہ پھر پڑتا ہوں بیٹا یزیدیت کی جبین کے سارے شکن پریشان ہو چکے ہیں وہ ڈھونڈ کر بل نکال دے گا مہربانی بھدر کو وہ ڈھونڈ کر بل نکال دے گا حسین کربل میں کیا نام ہے بٹا آپ کا نعیم آباس چیتے رہو نعیم ہونا چاہیے جس پہلی جیسی نعیمت ہو اسے نعیم ہونا چاہیے اتنا مشکل کام ہے اتنا مشکل کافی ہے اتنا مشکل ردیف ہے میں تیری ویہا سے کافی میں نے کھلوالی محسن میٹے سے کہا کھول دے مل میرا دل ہو گیا تے پوری زندگی دیدہ پہلی واری کچھی پڑھو مولا کرم کمائیے لیکن ابھی ابھی مولا کرم کمائیے لیکن ابھی ابھی مولا کرم کمائیے لیکن سنوندے کیا گہنے سنوندے کیا گہنے حقی ہو یولی یولی پی مولا کرم کمائیے لیکن ابھی ابھی جام ویلا پلائیے جام ویلا پلائیے جام ویلا پلائیے لیکن ابھی ابھی جس میارت ناصر پی رہے ہیں مجمع لگا گے میں کالی چار مل ساں پڑھایا آج ہی ایک پڑھایا مجمع لگا گے مجمع لگا گے مجمع لگا گا گا لیکن ابھی ابھی میں نہ بولے ساں میں کافی ترکوے ساں میں دیکھ سا کال بولے دی جیکو آگئی سمجھ جیکو لگ سی بیٹوں موحرم کچھ اشن کھڑا پڑھ دے جام ویلا پلائیے لیکن ابھی ابھی ماں نے کہا حسین سے آشور کی سہر مجرم کو ہر بنائیے سلام انہیں سلام انہیں جی جی بچڑا جی وہ جی بدرگو جی جی وہ جی جی وہ جنت میں رہنے والو جنت میں رہنے والو یہ دار جی وہ آئے داری رازی ہو رازی بیٹھے ہو ماں نے کہا حسین سے آشور کی سہر مجرم کو ہر بنائیے زندگی گزر دی بہی تو ہری زکر اچھ اے منصف بنائے محلس تو جنہ گلانتے لوگ مسائب پڑھ دیں شوکت انہ گلانتے فضیل پڑھ دا کھلے میں لفظ محرم تو شروع کی تھی محلس سے سارا فضیل پڑھ دا آئے اے معرفت ہوئے تاں سمجھان دیئے لیکن مجرم کو بہر بنائیے لیکن ابھی ابھی تائم بولنے میں نہ لیکن ابھی ابھی لیکن ابھی ابھی قاتل کے تیر نے کہیں بے شیر سے کہا سرکار مسکر آئیے بہر بنائیے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر جی جی سلام ہے کچھی آپ کی کیا بات ہے بزرگو آپ کو سلام ہے میرا قاتل کے تیر نے کہیں بے شیر سے کہا میں کوئی دنیا تھی جڑی بارگاہ جگین چلو بزرگو میں ذکر حسین تے علمین تے حطرہ کیا کھنگو تے آرہا میں اپنے کاغذین ہی شیر تے مقوم ٹائم زیادہ پڑ گیا اپنے کاغذین کل تو جین دی رہے اسے تاوت نوکریاں ٹھیک نہ چالی میں نوکری شروع کر رہے ساں لیکن تو سمجھ کو آکھ ہے کیا بات ہے بزرگو میرے ایک شیر بھی سوڑو سلطانِ انبیاء سے یہ جبریل نے کہا سلطانِ انبیاء سے یہ جبریل نے کہا فطر اس کو پردلائیے لگ سارے بولو میرے بچھرے یمانیا مانو شاہ باش بش چھتی باری آنکھ میری چند چلو فطر اس کو پردلائیے لیکن ابھی ابھی چالا کھین آرہی لائی آکھیں ایک باری وقت پر تا اگلا شیر سن جبریلہ کے فطر اس کو پردلائیے لیکن ابھی ابھی مولا نے مسکر آکے یہ فطر اس سے کہہ دیا جھولا ذرا جھولائیے لیک جی بابا جی بابا جی صدقے 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 ہاں 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 صدقے ہاتھ اچھا 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 ہائے باری جوانی ہو بھی بچڑا جوانی ہو بھی بچڑا حضر داریا نصیب ہو میں میرے پوتران کو مولا نے مسکر آکے یہ فطر اس سے کہہ دیا جھولا ذرا جھولائیے دل بوم سوڑا کی تھی ہڑے میں کوئی ترہے چار شیر بے پڑھا چاہا اچھا ہسنین ماں سے کہنے لگے اید کی سہر کپڑے نئے دلائیے لگ مولا دی کس میں ناصر پیر خوشام دی دی نسل دلانا تے میں جلہ ملتان یہ شیر پڑھا میں کوئی غازی تھی قسم میں میں لفظ دے مانی جیسے ساں وقت پڑھ ساں میں کوئی توہین پہ لگ دیا میرے مرشد بیٹھن زاکر بیٹھن عزادار بیٹھن پیر بیٹھن ماتمی بیٹھن سید بیٹھن پرانے دے پرانے ناظر میں ممبر بیٹھن اے دے وڑے پڑھ لکھے مجمیچ اے دے وڑے چنے مجمیچ کچھی دے جو کہ میں لفظ دا ماننا سے میں کوئی داعت ملی میں دی میری چاس نہیں مل دی میں مانا کوئی نسلہ بیٹھیں کوئی سمجھ آئے تو بولیں کپڑے نئے دلائیے لیکن ابھی ابھی روح اللہ میسے مالک امکان نے کہا خیات بن کے جائیے روح اللہ میسے مالک امکان نے کہا خیات بن کے جائیے سولہ رجہ بھئی اللہ تے علی دا مشترکہ گھا رہی کعبے کے انسنٹر میں محمد نے علی کو اٹھا لیا یعنی کعبے میں کعبے نے کعبے کو اٹھا لیا نکہ نکہ کر کے ہاں ہے دری کعبے نے کعبے میں کعبے کو اٹھا لیا رسول علی پہ جھک گئے بوشہ دے کے کان پہ مورا کے فرماتے ہیں قرآن کے نزول میں دس سال دے رہے کچھ کچھ مجھے سنائیے لے Phi میں نے حق کی رکھی دے یار میرا سیای دلی بولیا سنی میرا مرزی بولو نہ بولو جی حرمزن قرآن کے نزول میں دس سال دیر ہے کچھ کچھ مجھے سنائیے محترم محترم چھالائے ہاتھ اچھارانے قرآن کے ندول میں یہ پیر ہونے میں کو نہیں کھڑنے دا جس میں یار دی داد پیرے دے نا پیر پڑھنا کس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا پڑھو تائی میں سی بابا باتوں پیر مرید دیگا لے کس نے کہا نہیں بتاؤں گا کب کہا نہیں بتاؤں گا کہاں کہا نہیں بتاؤں گا دیکھوں گا کچھی کتنا سنتی ہے کوئی کسی سے کہہ رہا تھا بے دل کا دل ہے دل سے کرے دل کی گفتگو بے دل کا دل ہے دل سے کرے دل کی گفتگو پردے میں آپ آئیے جیتے کو سمجھ آگئی ہے تو تو ضرور بول جیتے کو نہیں سمجھ آئیتا جی چھتیاں را دیا تھے ہاتھ اچھے سلام انہیں میرے نہ کر جو ہاں ہائے دلی را جی بے دل کا دل ہے بے دل کا دل جی وہ بے دل کا دل ہے دل سے کرے دل کی گفتگو پردے میں آپ آئیے لیکن ابھی 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 یہ ٹی وی سر کھا گئے اخباراں بھریاں پہیاں ریڈیو تھے یہ اعلان آتے بار بار پاکستان دیاں وڈیاں 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 شخصیتاں یہ اعلان کیتی ہیں دن کرونا کھا گیا کرونا کھا گیا کرونا کھا گیا اے فلانی تو بھائی کنو ویکسین لباو سائنو فام لباو شکاگوالی لباو فلانی لباو فلانی لباو اے ویکسین لباؤ یہ کرو وہ کرو فلانا علاج کرو میں کھڑا داں گھر سے نہوستوں کو بھگانے کے واسطے فرش عذاب بچھائیے جی بابا جی بادشاہ جی بادشاہ جی 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 سرکار شالہ اے ہاتھ اچھے رہا ہوں گھر سے نہوستوں کو بھگانے کے واسطے فرش عذاب بچھائیے لیکن ابھی ابھی یہ ساری رائطہ ہیں کتن ایک شوقت جھڑی ون امکان میں کرونا کے ہر ایک مریض کو خواہ کے شفاہ پلائیے لیکن ڈوٹھ ہی گئی آج محرم دی ایک آٹھ ہجری محرم دا چند اے آخری چند نجڑا لی دی بھرام دنال لٹھے بھرام دا چند نجڑا لیکن بھرام دا چند نجڑا لیکن بھرام دا چند نجڑا لیکن میں کوئی کالی حکم کی تے باپے آج وقت میں برتے آنے حکم کی تے بے ابتداء وڈی سینڈ دے مساہب توں کریں میں ڈو جملے وڈی سینڈ دے ضرور آکس ہوں مگر وقت اے جملہ رہوے سی میرے دل ہے اے آخری چندے جڑا لی دیا دیا ابباس دے ہوندے آنے پتہ نہیں کہدہ امیر یا بندہ اکار پیر ذاکری مصیب ہوگی زبانی تاثیر ہوئی درد ہوئی زبان ہے اللہ اکبر کلانا رومی ازر دیاں دیکھا جو امیر میرا بچڑا اے آخری چندے جڑا لی دیاں دیاں بھیرامان آل دیتے ترہے بھینی تا ذکر تھیں دے علی بادشاہ دیاں ترہے دیاں تا ذکر تھیں دے چاوہا قرآن لکھ میرے سیرتے میں دا آخری ساوے جا میں کوڑ بولاں گھٹ تو گھٹ یاران بھیڑی ہن حسین دیاں نال کدا نہ رومیں گھٹ تو گھٹ یاران بھیڑی حسین دیاں مدینے تو بھیرا جلال تورین تیج تو میں کوئی نس رضا کرتے جو پورا موہ حجنال بھرا پہ داڑی حجنال بھری پہ یہ میں پیر مختار ہوں بندے واسطے کیا پڑھا جے کوئی جملہ سمجھ نہ آیا کہ ہوں ہاتھ نہ ماریا کیا بقت ہو سی چیدہ یاران بھیڑی منت کی تھی ہو سی نہ مار سادہ ہی کھو مار اللہ اکبر اللہ اکبر او کدا نہ رویں او ناظر بھیڑی حانی مسلسل بھیڑی اے آخری چانے جڑا ماما پتران آل لٹھے تینکیوں ہائی نہیں کی تھی شبکت ہاں شانی بھیڑی تیرے تے واجے بھیڑی جملے تے ہائے کریں اے آخری چانے جڑا ماما پتران آل لٹھے اے آخری چانے جڑا بھیڑا ماتے بھیڑی کچھان لٹھے جی اے آخری چانے جڑا دھیاں پیوں نال لٹھے شلو کل پر سوٹا ہی زندگی رہی تمہیں ترتیب نہ سیسا بھئی حسین کی کو بے کو گھنگے تے کی میں کی میں گھنگے مگر مختار پیر سیدی اعتضاء کے لیے میں گواہ جے بھیڑا تان آل ساریاں ڈور بھئیاں مدہ اکبر کو سیرے بھیڑا جڑی دعا تے دیلے چووے ایک دعا دلے چرک کے ایک باری ہاتھ مار مو تے نا قبول تھی وے تا میرا گریبان پکڑی یاراں بھیڑی نال گئیاں حسین ریاں مدہ اکبر سیرے پیندھا ہوئے تے جے کو شوک ای اکبر دی شادی دا لوندھی رہ گئی جے کو شوک ای جے کو نیا دا ماتا کرنا ہو سیر تلے کرے جے دی منڈے دی بھیڑا آئی او لوندھی رہ گئی جے دی سیدہ بھیڑا آئی او لوندھی رہ گئی جائے سیرے پڑا رکھے ان او ماتا مو تے شاباش اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی اکبر دیر سے دی بھیڑ راضی ہوئی ہی سیندہ صدقہ ہی سیندہ ذاکر سریجے شاء اللہ دوانج بیت آسیروں نے اللہ ہو اکبر کیا حال ہے میرے جوان بچڑے دا او کدھانے رہو میں او یاری غم تو علاوہ جوان کدھائی بیروں نے جو میں ٹھا رہو میں اللہ ہو اکبر شیعہ قوم دا حکمہ بندہ خطیب گذرے تاں شاید نا سنے ہوئے اللہ ماتا رہ سنجھے دی او اردوے جا دھیان میں سرے کی جنہ دا جملہ کھڑا دا او میں فرمائی جوان آسانی نال نہیں رہو دا تیجے رو پو گئی تا چالی چالی سال رات مدہ رہو دے جے رو پو گئی تا کہیں بادار بنجے تا رہو دے کہیں بھیڑ جو بنجے تا رہو دے پہنی بھیڑ دی چادر دیکھے تا رہو دے جانور کو ہیدہ دیکھے تا رہو دے کہیں کو کھارے چہدہ دیکھے تا رہو دے نہیں آدم آتا ہم یا سیدہ آگی سینی یا سیدہ آگی سینی ہنج منگیں ہنج منگیں ہنج منگیں تھوڑا جی آمس ہے تھوڑا جی آمس ہے تھوڑا جی ابیاء ہنج منگائیں ہنج منگائیں اللہ ہو اکبر کدہ نہ روئے میرا مچنہ جی 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 اللہ ہو اکبر اچھ دے اکبر دی شادی تھے ایک دونے لوں دھا ودا کائنات لون دھی رہی ہے ایک دونے لوں دھا ودا کائنات ہی ہی لون دھی رہی ہے آج چاوہ قرآن لکھ میرے سر تے جلدہ محرمتے آسر تو بعد نامیں بھی کبرتے گئی ہے نا نا کبر جباہ رہے نا باپے دا پچھے نا ماں دا پچھے نا چاچے غازی دا پچھے اکو پچھے میرے اکبر کمیں دھی لگی ہے میرے اکبر سیرا پاتے میرے اکبر دی جانچ چڑیے محمد فرمائے ہونے تیرے بھرا دی جانچ تو پیانا دھیر سارے جانچ ہی کوسگیں آئے برات لٹی اللہ ہو اکبر جائیں گے دکھا جونی جائیں گے دکھا جونی ایک جملہ بھی آ کھنڈو ایک جملہ بھی آ مرشد ازازت لے ہوتا اے آخری چانے جڑھا علی دی دھی بھیناوانا لٹھے ناصر پیر سیدیں میں نوکر میں اولاد بطول دا نوکر میں بانی دا بالا جتی سیدیں میں چمیلے سے بیٹھے ہو ایک ایک دا ناچے نا خوش آمر بن دیئے سیداؤں تو اکو ڈاڑی دے رکھا دی قسمیں تو سا ہاتھ ضرور مرائے ہائے ضرور کرائے باقیان دی اپنی مردی اے آخری چانے جڑھا علی دھی چادر پا کے لٹھے تیزی مردی تیزی مردی تو تھاک گئیں تو میں بس کریں نا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں یہ حق ہے یہ حق ہے یہ میں موت پرسہ پڑھیں یہ حق ہے جی 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 اے آخری چانے جڑھا علی دھی برک اچھا اور بھاں میں تو مردے بھاں میں مرا یا تائی میں ماتم نہ کریں یا یا وجہ کی شاہ ماتم کرنا ہے آخری چانے جڑھا علی دھی کھلے ہتھا نالی دھی یہ چانتو بعد ہاتھ بدھی گے برکے لہ گے کان بھاپ گے چیرے لخمی دھی گے چادرہ لہ گئیاں بھرا مارے گے کائنات دی مالک بھراں موئی سنینی رہی کترہ موئی سنینی رہی شراپیاں دے حجوں میں چپے ریدا سنینی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادھا منٹ بیا ادھا منٹ بیا ادھا منٹ بیا ایک جملہ ولی سینڈ تاکہ ابتدا سینڈ دنات اتھی چھتری نہیں مسلسل پچھ دی رہی علی تو دھی محمد یا علی کوئی بندہ میرے باپ ادھا فاتح برانا ہے زیادہ تو زیادہ دھمٹ میں بھی اپڑ ہی مرشن سلامی سلامی بابا ہی عقیدے کو سلامی چھتری نہیں پچھ دی رہی ہے یا علی کوئی بندہ میرے باپ ادھا فاتح پڑھنا ہے علی فرمیدرین نہیں آئے سین تیس ویلی علی گھارین تے پڑے درد نال پچھے ساتھ جی کوئی نہیں آیا میری اماماں دھی ہیں بینا جیتاں بیچھی ہیں تو آرے پردے سلامت رامن این جملے دیں تُساں ضرور ماتم کرائے تے میں ممبر چھنندہ پیان ایڈا درد ہی میری سینڈ تے لہجیچ علی اندازہ کی تے جی میں دسانا نہیں آیا تے بطول مر گئے سی علی جواب نہیں تھا علی سیرو اماماں لہائے اماماں لہائے کے اندھی چادر بنائیے چادر بنائے کے گھر دے سینج بچھائیے انہوں نے کوئی ماف کریں سو میں جملہ کھولے سا نہیں پہلی بیلے سے بڑا شاعر محرم دی میں جملہ کھولا متہ بندے رس پومن بے ساکت پڑے سی میں اے ای میں گزردہ پیانا جنہ کو سمجھا گئی اوہ ضرور ماتم کرائے علی ایک ہاتھ پکڑے حسین دی ماہ دا میں غیر سیدوں میں کو نہیں پتا علی دوئے ہاتھ کیوں نہیں پکڑے دیکھو سمجھ آگئی ہے اوہ ماتم کرے دیکھو نہیں سمجھ آئی اچھی مجھے بندہ دیکھو سمجھ آئی ہے تے ہوں ہاتھ نہیں ماریا ساباش ایہو ماتم ہے ایہو ماتم ہے پہلی میلز دا ایہو ماتم ہے پہلی میلز دا جوانہ کوئی میں رومڑا چاہید ہے اللہ اکبر اللہ اکبر علی ایک ہاتھ پکڑ کے چاہ جرتے بلائے کیونکہ شامعہ آگ سے ہی نہیں پیران کو سمجھ آگئی چاہید تھا ماتم نہیں تا میری نوکری پوری جیدہ بہ گئی ہے ماہ حسین دی علی دوئے ہاتھ چاہتے ہیں بیڈی سینٹ فرمے اے کیا علی فرمے ایسا غریب تھی گئے کوئی نہیں آندہ تو میرے نال فاتحہ پڑ میں تیرے نال ماتم ماتم جڑے پتول دے نوکرو ماتم کرو بھئی علی فرمائے ایسا ہوں جڑ گئے کوئی نہیں آندہ تو میرے نال فاتحہ پڑ میں تیرے نال فاتحہ پڑھا تو میں کوئی عرمان کر میں تی کوئی عرمان کرا اور لکھتے گئے ہوں عزتدار سید آنکھو پڑھا آخری دی ہوں میں نا زندگی دے ماں کو پانچ ساتری پہلے پتہ لکھ میں دے میں ہوں مکی بھئی میں ہوں مرنہ لیا بیا کوچھ ہی نہ کرے چھوٹے پترانال وہ پیار اندھے سننہ کو سینے دے سمیں دیئے انہ دا موچ اندھے دیئے انہ کو پیار کریں دیئے قرآن میرے سر دے پتہ نہیں بندیاں بطول نال کیا سلوک کی تے آخری دیئے جو پتران تو مور لکھیں دی رئیے آدھیے یا میرے غیر آتماد پتران او میرے ایمام پتران او میرے مور تے تماچیاں دا نشان نا دیکھن او میرا حسن امیر ہے او میرا حسین ماسوم ہے او مطا میرا رکسانہ دیکھن تے میرے غیر آتماد او میرے آتماد او میرے آتماد